اسلام علیکم ناظرین کوہنور ایڈ ٹائن میں خوش آمدید میں ہوں تحمی ناشید ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کرونا کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا کے حوالے سے ہم اکثر اوقات یہ سنتے ہیں بلکہ ڈیلی بیسس پہ کئی مرتبہ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے کرونا سے لڑنا ہے اچھا کرونا سے ڈرنا کیوں نہیں ہے اور کرونا سے لڑنا کیسے ہے یہ ایک علیہ در سے ٹاپک ہے جس پر میں چاہتی ہوں کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ آج کے پروگرام میں بات کریں گے تاکہ ہمارے وہ ناظرین ہماری وہ پبلک جنہوں نے کرونا سے ڈرنا نہیں ہے تک کہ جملے کو اس طرح سے لیا ہے کہ وہ بلکل ماسک لگانا بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے انہوں نے سینٹائزر یوز کرنا بھی چھوڑ دیا ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے احتیاطی تدابیر بھی نہیں کر رہے ہیں حجوم میں بھی جا رہے ہیں مارکنگس میں بھی جا رہے ہیں چونکہ مارکنگس آپ کو پتا ہے کہ اوپن ہو چکی ہیں اس وجہ سے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ انہوں نے بلکل چھوڑ دیا ہے اب کرونا سے ڈرنا نہیں ہے میرا خیال سے یہ جملہ انہوں نے ایسے لے لیا ہے جبکہ کہاں یہ گیا کہ ڈرنے کی بجائے اس سے لڑنا ہے احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا ہے اب کرونا سے لڑنا کس طرح سے ہے یقیناً آپ لوگ نیوز سنتے ہوں گے بولٹنز دیکھتے ہوں گے خبرنامے سنتے ہوں گے جس میں ہر خبرنامے میں کرونا کے حوالے سے کے پی کے بلوچستان سیند پنجاب سرحد ان تمام گلگت بلدستان ان تمام جگہوں پر کرونا کے کتنے کیسز ہیں فیکس ان فگرز کتنے صحتیاب ہو چکے کتنی امبات ہوئی اور کتنی تشویشناک صورتحال میں ہیں یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں اس کے باوجود کیسز جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں یہ کیوں بڑھ رہے ہیں ہماری قوم کیوں اب تک تیار نہیں ہے اس پر میں چاہتی ہوں کہ ہم ڈیٹیلز کے ساتھ بات کریں تاکہ اس پروگرام کے ذریعے سے وہ تمام لوگ جنہوں نے بہت ایزی لے لیا کرونا کو ان کو آویرنس آسکے ان کو سمجھ آسکے جو موضوع شخصیت میرے ساتھ اس ٹرین سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں تو یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن میں مارکٹنگ پڑھاتے ہیں پبلک سپیکر ہیں اور ٹرینر ہیں بات کرنے کے لئے یہ ظاہر سی بات ہے کہ زبان مہتاج ہے کانوں کی تو اگر ہم بات پبلک سپیکر کو کچھ سنے گا نہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایسے ہی ہے تو آپ لوگ یہ پلات فارم دیتے ہیں بات کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ تینکیو سومج جی ہمار آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس جملے سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم بچے بڑے جوان گوڑے سب ہی لوگ مختلف ٹی وی چینلز پر یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے کرونا سے لڑنا ہے اب یہ جملہ میں نے رکھا ہے ہمار آپ کے آگے آپ پبلک سپیکر ہیں اس جملے کو اگر آپ مجھے یہ ٹاسک دیں تو میں دس ہزار مطلب اس کے نکال دوں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے کس طرح سے لینا ہے آپ مشہلے سے پبلک سپیکر ہیں آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں نے اس جملے کو کہ اس طرح لینا شروع کر دیا ایسا ہے کہ نون نیم راشد کی نظم ہے کہ زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم بھی ہیں آدمی سے ڈرتے ہو آدمی زباں بھی ہیں آدمی بیان بھی ہیں اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں پھر آگ جا کہتا ہے کہ انکہی سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو ابھی سے ڈرتے ہو ابھی تو تم بھی ہو ابھی تو ہم بھی ہیں روشنی سے ڈرتے ہو روشنی تو تم بھی ہو روشنی تو ہم بھی ہیں سو وہ جو کہتا ہے کہ ان کہیں سے ڈرتے ہو ان سیٹینٹی کا فیکٹر آتا ہے اس سے ڈر کہ کیا ہوگا انسان ہے انسان اتنا موت سے نہیں ڈرتا جتنا اس چیز سے ڈرتا ہے کہ کیا میں آج جو پڑھ ڈاؤں کل کو اس کا پڑک مجھے پڑکشن ملے گی کیا مجھے نوکری ملے گی مطلب اس کو زیادہ ڈر اکنومکس کا ہے موت کا اتنا ڈر نہیں ہے تو انسان ہے وہ وہ جو فیوچر وہ جو دیکھ نہیں سکتا اس کا ڈر اس کو زیادہ ہے سو تم اس سے ڈرتے ہو جو ابھی گھڑی نہیں آئی تو یس ہمیں ڈر ہے اس چیز کا کہ جب تک ہم پہ یہ قوم ایزی نیشن جب تک ہم پہ آ نہیں پڑتی ہم اس چیز سے ڈرتے نہیں ہم نے بات کی کہ ہمیں لڑنا ہے لڑنا ہے درنا نہیں لڑنا ہے تو ہم نے لڑ کے دیکھ لیا بہت لڑ لیا اور پتہ نہیں ہم لڑائے کس کو کہہ رہے ہیں سو اب ڈرنے کی باری ہے اگر میں بات کروں کہ 29th of last month کی بات کروں مطلب دو دن کا فرق ہے 64,000 تھے اور اب 72,000 پلیس ہیں within 2 days آپ کا 9,000 پلیس ہو جاتا ہے اگر میں بات کروں لاہور کی تو لاہور اس وقت 12,000 پلیس میں آپ کی infected cases آ چکے ہیں سیکنڈ نمبر پنجاب میں آپ کا پنڈی ہے جس کے 1200 and something differences of 10,000 3rd پہ ملتان ہے جس کے 1100 and something ہے تو میں یہ کہوں کہنا یہ میرے لیے محال نہیں ہے کہنا میں یہ اس کہنے میں مجھے کوئی دکت نہیں پیش آئے گی کہ لاہور is is been Wuhan of Pakistan جیسے چینہ میں سٹارٹ ہوا اور وہاں پہ تباہی اس نے مچائی تو میں اس کو میں اس کو alarming stage کہوں گا کہ یہ لاہور میں بہت زیادہ بہت زیادہ اگر میں difference دیکھوں پہلے 1st city اور 2nd city 10,000 کا difference ہے 12,000 پلیس in لاہور and 2nd پہ پنڈی ہے راہل پنڈی جس میں 1100 and something ہے so یہ ایک alarming stage ہے اب لڑنا کیا لڑائی اب دیکھیں اگر ایک ماں اپنے بچے کو دوپ میں کھڑا وہ نہیں دیکھ سکتی ماں ایک بچے کو زیادہ تیز بارش ہو تو وہ اسے چھتری میں لے آتی ہے اگر وہ گھر لیٹ آتا ہے تو اس کو پریشانی ہونے لگ جاتی ہے وہی ماں ان تین دنوں میں عید کے تین دنوں میں اس کو مارکٹ میں لے کے پھر رہی تھی جہاں پہ اس کو پتا تھا کہ بلکل موت ہے بلکل یہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو تو ایک دھوپ سے بچا رہی ہے جس سے زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا اس کا پاؤں جل جائے گا اور اس کو یہ یہ دکت نہیں ہو رہی کہ میں اس کو موت کی طرف لے کے جا رہی ہوں سو وہ ایک یہ قوم سو چکی ہے اس کو اب ڈرانے کی ضرورت ہے لڑ نہیں سکتے وہ وہی اقبال کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو آپ خود اپنے نہیں بدلنا چاہتے ہیں سو جس کو خیال ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو کیا توفیق دیں گے جس کو جو سو چکی ہے جس کو آپ کہہ رہی ہیں نا ہر میڈیا چینل ہر بندہ ہر زبان پہ یہ سوال ہے کہ کرونا کرونا تو اس سے زیادہ ناکنگ کیا ہوگی اس سے زیادہ بیداری کیا ہوگی یہ ایسی قوم ہے کہ جو موت سے جس کو ڈرنی آرہا اس کو میں کیسے بیدار کروں مطلب ان دو دنوں کے اندر مطلب عید ایک تہوار ہے اس کو ہم عید کہہ دیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم باہر نکلیں مارکٹس میں کیا باقی کے دن زندگی گزر نہیں رہی تھی کیا عید پہ ہم خوشیاں منائیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی چالیس گھروں تک ہمارے پڑوسی ہیں کیا چالیس گھروں تک لوگ بیمار نہیں ہیں تو کیا لوگ بیمار ہیں تو ہم خوشیاں منائیں گے ہم عید منائیں گے سو ہم عید پہ باہر آئے اور ہم نے رش لگا دیا ہم مطلب ٹریفک تو دور کی بات گزرنے کا راستہ نہیں تھا لوگوں کا سو ہم نے اس کے عید کے صرف ایک دن بدلا وہ عید آ گیا تو منانا ضروری تھا تہوار سو وہ ماں جو بچے کو دھوپ سے اور بارس سے بچاتی تھی وہ لے کے مارکٹ میں آئی تھی موت کے آگے وہ ڈال رہی تھی سو یہ قوم سو چکی ہو اس کو اب لڑنے کا اچھا امار یہاں پر سوالیاں نشان یہ ہے کہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ وہ ماں جو اپنے بچے کو دھوپ سے بچا رہی ہے بارس سے بچا رہی ہے تھندی ہوا چل گئی ہے ماں نے بچے کو کمرے میں بلا لیا ہے کہ نہیں بھئی تھند لگ جائے گی موسم تھندہ ہو رہا ہے وہی ماں بچے کو کرونا کے مریضوں میں ڈال رہی ہے کیونکہ کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ یہ بندہ پیشنٹ ہے یا نہیں ہے ٹی وی پر بارہا بتانے کے باوجود میں آپ اور ہم جیسی اور باشاوڈ لوگ اپنے اپنے ویڈیوز بنا کر انہوں نے وائرل کی اپنے اپنے کلپس بنا کر انہوں نے اپنے اپنے فیس بک پہ کام ہونے کے باوجود بتانے کے باوجود توتے کی طرح پڑھانے کے باوجود بھی کیا شہود نہیں آیا سیدھ پھر وہی پرانے بات کہ انسان کس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے انسان اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے ایک کچھ سچائی ہو دو سچ ہوتے ہیں ایک وہ جو سنسز سے محسوس کرتا ہے لائکہ آپ نے دیکھا ایک سچ آپ نے ایک محسوس کیا اور جو وہ فائی سنسز سے یا سکس سنسز سے وہ محسوس کرتا ہے دیکھتا ہے مشاہدہ کرتا ہے اس سے تجربہ ہوتا ہے یہ کچھ سچ ہوتے ہیں اور کچھ سچ آپ کے عقیدہ بن جاتے ہیں کچھ جو سچ آپ بار بار دیکھتے ہیں یہ کچھ آپ کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے آپ کی کیریر کانسلنگ ہوئی ہوتی ہے آپ کی کریکٹر بیلڈنگ ہوتی ہے وہ کچھ سچ آپ کے آ جاتے ہیں سو اس قوم کا ایک سب سے بڑا جو سچ ہے وہ یہ سچ ہے اس قوم کا کہ یہ تب تک بیدار نہیں ہوتی جب تک موت اس کے گھر پہ اس کے بسپر پہ نہ آ جائے ہم وہ نیشن ہے قوم سوئی ہوئی ہے سوئی ہوئی اور ایسی سوئی ہوئی ہے کہ اس کو کرونا بھی نہیں اٹھا سکا موت نہیں سب سے بڑے در ہوتے ہیں جی سب سے بڑے در ایک سانس رکنے کا در اور موت کا در اور دونوں ایک جیسے ہی ہیں یا بچے کو جب وہ کہتے ہیں کہ ایک نیچرل دوسرا در نیچرل ہے کہ جب آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں تو ہائٹ کا در بھی نیچرل در ہے اور موت کا در سو موت کا در تو ہر کسی کو ہے سو جو موت سے نہیں در رہی یہ نہیں کہیں گے کہ بہت نیدر ہیں بہت بہادر ہیں نہیں ان کو جگہ نہیں پا رہی وہ سو وہ شعور جو ہے وہ ایک سچ کی بات کر رہا تھا تو وہ سچ ایک یہ سچ بہت کڑوا سچ ہے کہ موت آ رہی ہے اور میں بھی اس کو کانسپائریسی کہہ رہا تھا میں اس کو انکلوڈ کرتا ہوں خود کو کہ یہ کانسپائریسی ہے یہ ایسی بس نام سے نام کے ظاہر ریومرز پھیل رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور جب اس کو میں نے ایکسپوئیر مجھے ملے ایکسپوئیر مجھے ملتا ہے جب میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں اپنے دوستوں کو تو جب میں کیسز دیکھتا ہوں کہ کہیں میرے قریبی کسی کو ہوتا ہے تو پھر مجھے شعور آیا پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ ہے یہ چیز ہے تو ہماری نیشن وہ نیشن ہے جس پہ جب تک آتی نہیں ہے بات جس پہ جب وہ بستر مرک پہ نہیں جاتا تو تب تک اس کو احساس نہیں ہوتا تو وہ واصف علی واصف بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب وہ بند ہونے والی ہوتی ہے جب وہ بستر مرک پہ ہوتا ہے تب وہ سوچتا ہے کہ یار کاش میں یہ پرکاشوی میرز لے لیتا ہر طرف سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں ہر طرف شور ہی شور تھا کہ کرونا سے بچو یہ وہ انٹرنیشنل میڈیا لوکل میڈیا ڈیفرنٹ جیسے آپ بات کریں ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہر بندہ اس پر بات کر رہا ہے ہر بندہ اس کی احتیاطی تدابیر لے رہا ہے جس کا کام نہیں بھی ہے وہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے تو اتنے شور میں آپ نے کانوں میں روی لگائی ہوئی آپ کانوں کو بند کر کے آپ نے آنکھوں میں آپ ایک کبوتر کی مانند ہے جس نے آنکھیں بند کر لیئے کہ میں آنکھیں بند کر لوں گا تو بلی مجھے کھائے گی نہیں تو ہم بھی ایسے ہی مارکٹس میں پھیر رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہے تو یہ اس کا ایک سیون ڈیز کا پروسس ہے یہ آپ کو پہلے دن ہی ظاہر نہیں ہوتا آفٹر سیون ڈیز آپ کو پتا چلتا ہے آپ کیری کر رہے ہوں اور ان سیون ڈیز میں آپ ٹریول کر رہے ہوں سات دنوں کے بعد اس نے ظاہر ہونا ہے لیکن سات دنوں میں آپ ستر لوگوں کو انفیکٹ کر لیں یہ ایک ٹری کی معنی ہے وہ ستر آگے لوگوں سے ملیں گے سو یہ ایسے ہی ہے کہ ہم کبوتر کی طرح ہیں اور ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور بلی ہے وہ کرونا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ہم صحت مند خود کو دیکھتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ سات دنوں کے بعد یہ ایک سلو پوائزن ہے جس نے آہستہ آہستہ کام کرنا ہے اور اس نے سو الامنگ سٹیج آئی ہے ہر طرف سے شور آ رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہلکا سا باہر شور ہونا تو ہمیں دکت ہوتی ہے اور ہم اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا ہے یہاں تو ہر بندہ ہی شور مچا رہا ہے روز آپ کو فیٹسن فگرز بتایا جا رہے ہیں سو اس قوم کو احساسے ذمہ داری نہیں ہے میں کل لاہور آ رہا تھا ٹریبل کر رہا تھا لوکل ٹرانسپورٹ میں تو میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ بار بار خانسی دے رہا تھا تو میں نے دس مند کے بعد جا کے کوشش کر کے کہا کہ بھائی جان آپ ماسک لگا لیں یہاں آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ یہ کلوز ہے کلوز کی وجہ سے یہاں پہ جو بھی اندر برید کرے گا بریدنگ لے گا اس کا پورے اس کمرے کے اندر گاڑی کے اندر وہ بریدنگ ہوگی تو وہ پھیلے گی تو وہ سسٹین کرے گی جس کی وجہ سے اور بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس نے مجھے جیسے غصے کی طرف دیکھا اسے دیکھا جیسے میں نے اس کو گالی دے دی لیکن ماسک نہیں لگایا ماسک اس نے نہیں لگایا پھر اس کو یہ گالی لگی ایسی قوم جس کو خود سے احساس نہیں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں اس پر لطیفے بھی بنتے رہے ہیں لوگوں نے ٹک ٹاکس اس پر بنائی ہیں کہ ایک ایسی قوم ہے جن کو پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں گھروں میں بیٹھو بچنا ہے تم لوگوں نے زندہ رہنا ہے تم لوگوں نے اور قوم کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے باہر نکلنا ہے آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں ہمارا مزاق ایسا بھی اٹھتا رہا ہے یہ بتائیے کہ ہم لوگ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے فیکس انڈ فگرز کو جانتے ہوئے بھی اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے کیا ہم سیریس نہیں لے رہے یا ہم سیریس لینا نہیں چاہتے دیکھیں جی سیریس ہم لینا نہیں چاہتے لینا نہیں چاہتے کیونکہ وہ سیریس لے رہا ہے جس پہ آ رہی ہے جس کو جو انفیکٹڈ ہے اس کی فیملی سیریس لے رہی ہے ایسی بہت ساری کیس سٹڈیز ہیں ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جن کے ہاں پرابلم یہ ہوا ان کی رونے کی صدایں سنیں ان کو صدا دیکھتے ہیں سنیں کہ وہ منتیں کر رہے ہیں کہ پلیز اس کو سیریس لے سو سیریس انہوں نے لیا جن پہ یہ کیامت چوٹی جن پہ یہ مسائل آئے جن کو جو افیکٹڈ ہوئے انفیکٹڈ ہوئے وہ سیریس لے جن پہ نہیں ہے میں نے آپ سے وہی کہا کہ یہ وہ قوم ہے جب تک ان پہ موت آ نہیں پڑے گی جب تک ان کے گھر میں نہیں آئے گی ان کو احساس نہیں ہوگا اور کون جانتا ہے کہ جی ہے تو پیسے سے بھی سپیڈ ہو رہی ہے اور کون انفیکٹڈ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک سائلنٹ کلر ہے یہ ویڈن سیونڈ ڈیز آپ کو شو آف ہوتا ہے اس سے پہلے ہی افیکٹڈ نظر نہیں آتا سو سیریس اس کو لینا نہیں چاہ رہے لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی اس کو کانسپائریسی کہہ رہے ہیں ابھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پولٹیکل سیناریو کہہ رہے ہیں اور ڈونیشنز کی مد میں بات کر رہے ہیں سو شاید میں بھی اسی دسٹ میں ہی تھا آج سے دو آفتے پہلے اگر مجھے بھی اس کا ایکسپوریر نہ ملتا سو یہ قوم سیریس لینا نہیں چاہ رہی اس کو اور یہ اس لیے لینا چاہ رہی کہ یہ کبوتر کی مانند وہی آنکھیں بند کیا ہوئے جب تک ان پہ آن نہیں پڑے گی یہ نہیں سیریس لیں گے اور آپ دیکھ لیں کہ آج سے دو ماہ پہلے جب میں گھر گیا تھا تو ٹو ٹری کیسز تھے اور وہاں پہ جمعہ کی نماز پہ میں نے بات کی وہاں اپنے لوکل بندوں سے اور انہوں نے یہی کہا کہ نہیں نہیں ہم تو فاصلے پہ نماز نہیں پڑیں گے جو موت لکھی ہے تو آ جائے گی ادھا یہ وہاں جو سنٹینس ہے نا وہ پھر وہی بات ہے کہ آپ ہلا بہانہ کرتے نہیں ہیں اچھا پہلے مجھے یہ جملہ سن کے حسی آتی تھی اب مجھے یہ جملہ سن کے محسوس ہوتا ہے کہ اس حد تک بے وکوف بھی ہے انسان اس حد تک ہی اس سے زیادہ بڑھ کے ہے بلکے اس سے بڑھ کے اس طرح سے ہے کہ اگر ایک بندے کو کرونا ہوا ہے اور اس سے ایک بندہ جو ہے وہ کر رہا ہے اس سے بات کر رہا ہے فون پہ تو سٹیل اس سے کہہ رہا ہے کہ یار مجھے تو رکھتا ہے ابھی کانسپائرسی اور یار سٹیل کنفیوز یہ ابھی بھی سننے میں آیا ہے ایسے مائنڈ سٹ کے جب یہاں پہ لوگ ہوں گے تو وہاں پہ میں چینج کیسے لاؤں گا وہاں اقبال کے اشعار کیا کریں گے وہاں پہ واسف علی واسف کی باتیں کیا کریں گی وہاں پہ سنت کی تو دور کی بات ہمارے عام نورمن لوگوں کی باتیں وہاں کے آثر کریں گی تو پھر یہ مطلب اس وقت لمحہ فکریہ ہے اچھا امار یہ بتائیے کہ رسپونسیبیلٹی کا احساس بھی نہیں ہے اس قوم میں آج ہم پروگرام میں کچھ زیادہ ہی قوم کو رگڑا لگا رہے ہیں لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے اس پر بات کرنی چاہیے اور تنقید بڑائے تنقید کے بجائے تنقید بڑائے اصلاح ہونی چاہیے جو کہ آج کے پروگرام میں میری یہ کوشش ہے کہ ہم اس پر بات کریں امار حیدر کے بتائیے کہ قوم کرونا کو اب تک سیریس نہیں لے رہی یہ تو یقین ہے آپ کو بھی کلیر ہے مجھے بھی کلیر ہے اور عوام بھی جانتے ہیں اس بات کو ڈاکٹر حضرات تو یہ بات کہتے ہی ہیں کہ بلکل بھی لوگ جو ہیں وہ سیریس نہیں لے رہے اب کیسے رسپونسیبیلٹی کا احساس دلانا ہے ہم نے اس قوم کو اب ہمارے پاس ٹاسک یہ ہے اس ٹاسک میں اگر ہم کولم وائز بات کریں تو امار ہم نے ویڈیوز بنا لی ہم نے فیکس این فگرز بتا دیے ہم نے کرونا سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے یہ کہہ دیا ہم نے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کارٹون ٹائپ کے خاکے بھی بنائے وہ بھی چلائے وہ بھی دیکھے لوگوں نے اس کے باوجود بھی رسپونسیبیلٹی کا احساس نہیں ہو رہا اب کیا کیا جائے بلکل اب یہ کیا جائے کہ میں نے پہلے بات کی کہ لڑنا نہیں ڈرنا ہے تو اس قوم کو ڈرا کے دیکھ لیتے ہیں اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان پیشنٹس کے جو ریکاور کر گئے ان کے انٹرویوز کیے جائیں اچھا اور ان کے تھرو کانسلنگ کروائی جائے کہ وہ جب اس پوزیشن میں تھے ان سیون فیفٹین ڈیز کی پوزیشن میں تھے اور وہ کیا فیل کر رہے تھے اور ان سے انٹرویوز کر کے ان کی ریل کے سٹیڈیز اس قوم کو بتائی جائیں ٹھیک ہے اور ہر ایریا میں ان لوگوں کو نوٹیفائی کیا جائے اور ان کو یہ جو ریکاور کر گئے ان کے تھرو سیشنز کروائے جائیں اس سرٹن ایریا کے لوگوں کے چونکہ ہر ایریا میں لوگ انفیکٹ ہوئے سو ان کو بتایا جائے تاکہ وہ جو موت کو دیکھ کے واپس پلٹے ہیں وہ جب بتائیں گے تو شاید یہ قوم بیدار ہو جائیں ایک تو یہ کام کیا جائے میں نے بہت کم دو سے چار انٹرویوز دیکھے ہوں گے ایسے لوگوں کے انٹرویوز جو ریکاور کر گئے سو ریکاورز اگر کر رہے ہیں مور دن تھوزنڈز ریکاور کر رہے ہیں جو ڈیفرنڈ پرائیوٹ چینلز دکھا رہے ہیں نام نہیں لینا چاہیے سو بہت کم کیسز ٹو تری کیسز کے میرے انٹرویوز دیکھیں سو ہمیں وہ جو ریکاور کر گئے ان کی کیس سٹڈیز اور ان کے انٹرویوز کرنے چاہیے ٹھیک ہے اچھا ایڈیا ہے ان سے ریمیڈیز لینی چاہیے ان کو وہ وقت بتانا چاہیے وہ کیسا مشکل وقت تھا ٹھیک ہے کیوں یہ قوم بیدار نہیں ہو پا رہی تو ان کو شاید بیداری آ جائے کہ وہ تکلیف ان کو بتائی جائے ٹھیک ہے وہ جو اس وقت جو لوگ اس پوزیشن میں دیکھیں نا یہ ایک ایمیون سسٹم آپ کا سٹرونگ ہوتا ہے بات ہوتی ہے اس پر کہ ایمیون سسٹم کیسا سٹرونگ ہوتا ہے کہ آپ جب آپ طاقت پر رہتے ہیں آپ کا جسمانی اور ذہنی طور پر تو اس پہ وہ کام کریں وہ پیشنٹس کام کریں اس کے ایمیون سسٹم کو اور وہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کتنا مسائل کر سکتی ہے اور ایک تو ان کے انٹرویوز جو انہا شائع ہوں اور میڈیا پہ ہوں لازمی ہونے چاہیے سیکنڈ جو چیز ہے وہ میڈیا کر رہا ہے اور وہ اسی طرح جاری رکھے تھرڈ میں اس میں اب کیا بات کروں اس میں مطلب میں وہ کہتے ہیں کہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہم گوشت کے ٹکڑے ہیں سب گوشت کے ٹکڑے کی مانند ہیں اور یہ انسان تب ہی بنتا ہے جب اس کے اندر نیت آتی ہے انسان کے اگر نیت لگائنا تو انسانیت بنتا ہے تو نیت اگر آپ کی نہیں ہے کہ آپ نے اس سے بچنا ہے نیت آپ کی نہیں ہے کہ آپ نے انسانیت کے لیے کام کرنا آپ باہر نکل رہے ہیں آپ ایک سوسائیڈر کی طرح ہیں وہ آپ ایک دہشتگرد کی طرح ہیں میں اس کو دہشتگرد کہوں گا جس کو کرونا ہے میری کل بات ہو رہی تھی ایک ڈاکٹر سے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا پیشنٹ بھی تھا جس کو پتا تھا کہ مجھے کرونا ہے لیکن اس نے زہمت نہیں کی کہ میں اپنا ٹیسٹ کروالوں اور پروپرلی اس کو چیک کروالوں اور میں کورنٹائن میں چلا جاؤں تو ایک دہشتگرد کی مانند تھا تو آپ اگر باہر نکلے ہوئے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں میں یہ بات بابر کروں گا کہ آپ لوگوں کے لئے اگر مسائل کر رہے ہیں لوگوں کی موت کا باعث بن رہے ہیں تو آپ قاتل ہیں سو اگر آپ کو مسئلے مسائل ہیں آپ کو اگر انفیکٹڈ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمٹم ظاہر ہیں اور پھر بھی آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ عبادت نہیں کرنے جا رہے ہیں کیونکہ حقوق العباد پہلے ہے حقوق العباد پہلے ہے حقوق اللہ کے عباد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد پہلے ہے تو اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ ایزے دشتگرد جا رہے ہیں کیونکہ شاید وہاں پہ زیادہ تربان لوگ بڑے لوگ اللہ کی طرف زیادہ راکے بہتے ہیں وہ شاید اس کو اگر انفیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ تو موت کی طرف جا رہے ہیں سو ایسا بندہ جو انفیکٹڈ ہے وہ قاتل ہے اور وہ گناہ گار ہے یہ بات میں سچی کر رہا ہوں میں اپنی میرے اپنا پوائنٹ اف یو ہے سو اگر آپ انفیکٹڈ ہیں اور آپ مارکٹ میں پھر رہے ہیں اور آپ سے لوگ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں اور اس کا جواب دے آپ کو ہونا پڑے گا سو یہ باتیں باور کرانے کی ضرورت ہے تھرو آپ کے جتنے بھی آپ کے علماء ہیں وہ اس بات کو باور کروائیں کہ آپ کو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی اگر موت ایسے لکھی ہے یہ خود کشی ہے بھائی اور خود کشی تو حرام ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو مارکٹ جاؤں گا میں تو لوگوں سے ملوں گا اور اپنا ویسے ہی سلسلہ چلاوں گا اگر موت لکھی ہے تو ایسے ہی صحیح تو بھائی موت ایسے نہیں لکھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں فرما دیا کہ میں نے آپ کو کہا دنیا ہے اور اس کو ایکسپلور کرو اور اپنے لئے مسائل کا ہر ڈونڈو تو آپ اگر باہر نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اگر ایسے ہی موت لکھی ہے تو بھائی یہ خود کشی ہے یہ خود کشی ہے اور خود کشی حرام ہے سو آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے حرام کی موت مرنا ہے یا حلال کی اور آپ ایک سوسائیڈر کے طور پر اور ایک اٹیکر کے طور پر جائیں گے اور لوگوں کو انفیکٹ کریں گے تو آپ قاتل کے طور پر ہیں آپ لوگوں کو قتل کریں گے یہ وہ ٹائم تھا جب ہمیں ایز ای نیشن مل کر متحد ہو کر کھڑے ہونا تھا متحد ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرا موں ادھر کو ہے آپ کا موں ادھر کو ہے تیسرے کا موں پیچھے کو ہے چوتھے کا موں سامنے کو ہے اور پانچوں کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے کہ کس کی طرف جاؤں ہم اس ٹائم متحد کو ہم اسے کہہ رہے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم ہمیں مل کر اپنے گھرانوں کی بھی حفاظت کرنی تھی اور اپنے ریلیٹیوز کی بھی حفاظت کرنی تھی جبکہ ہم کر کے آ رہے ہیں ہمیں ذرا سا موقع ملا لوگ ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی ملی خواتین سب سے پہلے بزاروں میں تھی کہ اپنی ایت کی شاپنگ کر لیں چھوڑیاں مہندی کپڑے جو کچھ بھی لینا ہے وہ لے لیں اچھا وہ موقع بھی جب گزر گیا تو ایت کے دن آگئے اب ایت کے دنوں میں بھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ایت کے بعد لوگ ڈاؤن ہوگا ایت کے بعد لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا یقیناً آپ بھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی فیملی میں بھی یہ ڈسکیشن ہوتی ہوگی میری میں بھی ہوتی رہی اور یقیناً اور جگہوں پر بھی ہوتی رہی کہ ایت کے بعد تو لوگ ڈاؤن ہو جانا ہے ہم اس ٹائم ایز ای نیشن اکٹھے ہوکے کھڑے ہونے کو تیار بھی نہیں ہیں کھڑے ہونا تو بعد کا سٹیپ ہے نا ہم تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم نے مل کر کھڑے ہونے ہیں ہم اس ٹائم بھی صرف صرف خودگرزی پر لگے ہوئے ہیں کہ میرا کام سیدھا ہو جائے خدا نہ خواستہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے گھر میں پانچ فیملی ممبرز ہیں اور کسی ایک کو یہ سمٹمز ہیں یا سمٹمز نہیں بھی ہیں اور وہ کیری کیے ہوئے ہیں تو کیا باقی چار محفوظ رہیں گے بلکل نہیں جب وہی شخص گھر سے باہر نکلے گا اپنے کام کاج کرے گا تو پھر باقی لوگ بھی انفیکٹیڈ ہوں گے یہ بات میں آپ کی اس کے ساتھ اٹیج کروں گی جو آپ نے کہا کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر اور لوگ بھی ہوتے ہیں اور یقین انہ آپ سے وہ لوگ بھی متاثر ہوں گے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایز ای نیشن یہ وہ ٹائم تھا جب ہمیں متحد ہونا تھا ہم متحد ہونے کو تو دور کی بات ہے ہم اس طرح سوچ بھی نہیں رہی ہیں جب مساجد ماشاءاللہ الحمدللہ مسجد نبی کے دروازے کھول دئیے گئے ہیں اور وہاں پر عام عوام وہ نماز پڑھ رہی ہے اب یہ دیکھیں کتنی بڑی اگزیمپل ہے ہمارے پاس کہ مسجد نبی جیسے اور مساجد تو نہیں ہے ایک ہی مسجد نبی ہے پوری دنیا میں ایک ہی ہے اب وہاں پر جا رہے ہیں مسلمان اور نماز ادا کر رہے ہیں تو اس بات کا ہرگز بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام مساجد میں اسی طریقے سے جانا ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو مسلمان نماز ادا کرنے جا رہے ہیں وہ ایس او پیس کے تھروں جا رہے ہیں وہ پروپر احتیاطی تدابیر کے تھروں جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے میرے گلی محلے کی جو مسجد ہے میں موٹ ہاؤں اور کہوں کہ جی چلو جی سارے نماز پڑھو پڑھنی چاہیے بینگا مسلم لیکن احتیاطی تدابیر ضروری ہے ایسا ہے کہ بلکل وہ کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی توفان سے آشنا کر دے خدا تجھے کسی توفان سے آشنا کر دے کہ تیری بہر کی موجوں میں اس طراب نہیں تو یہ میں کہوں گا کہ یہ دعا تھی یہ دعا ہے اس قوم کے لیے انہوں نے تب دعا کی تھی کہ یہ ایسی قوم ہے یہ ایسی سوئی قوم ہے کہ شاید اس کے اندر بیداری آ جائے اور اس کے اندر احساس سے زمداری آ جائے کہ خدا تجھے کسی توفان سے آشنا کر دے کہ تیری بہر کی موجوں میں اس طراب نہیں کہ تم ایک سوئی ہوئی قوم ہو تو شاید تمہاری لائف میں کوئی توفان آ کے تمہیں ہلا دے اور وہ شاید تمہیں بیدار کر دے تو اقبال نے تب یہ دعا کی تھی اور یہ وقت ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں اور احساس سے زمداری ہم پہ آ جائے تو آپ نے بات کی کہ ہم انتظار میں تھے ہم نے خود کو لوگ ڈاؤن میں سمجھا کہ کہیں شاید ہم گھروں میں محصور ہو گئے ہیں اور ہم نے ظلم ہو رہے ہم پہ ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں وہ کل چاچو بات کر رہے تھے کہ میرا ایک آدمی سے واسطہ پڑھا کہ جی ہم لوگ جو ہے وہ ایس او پیس کو کیسے فالو کریں ہم کیسے حکومت کی بات کو مالنے حکومت تو ایسے کہتی رہتی ہے تو دونیشن کے سلسلے میں اور اسی تو میں نے کہتے ہیں چاچو کہتے ہیں میں نے اسے سوال کیا کہ جو تم نے اید منائی ہے وہ کس کے کہنے پہ منای ہے کہ تم رات ساڑھے دس بج آنونسمنٹ ہوئی ہے اچھا بڑا گوڈ کسچین ہے ہاں تم نے کس کے کہنے پہ منای ہے تو کہتے ہیں جی وہ مولوی صاحب نے کہا تھا رات ساڑھے دس بج آنونسمنٹ کی تو کہتے ہیں جی مولوی تو آپ کے محلے میں بھی تین تین ہے ان کے کہنے پہ آپ نے عید کیوں نہیں تہہ کر لی کہ کل ہے یہ پرسن کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ایک مولوی ہے جو ڈیزائن کیا کس نے ڈیزائن کیا اس کو کس نے اس کو ڈیزائنیٹڈ کیا تو جی حکومت نے تو کہتے ہیں وہ حکومت نے کیا اس کا مطلب ہے آپ حکومت کی بات مان رہیں وہ حکومت کا بندہ جو حکومت نے اس کو متعین کیا کہ تم نے یہ اعلان کرنا ہے کہ عید کب ہوگی تو تم اس کی بات مان کر کل عید کر رہے ہو تو وہی حکومت تمہیں کہہ رہی ہے کہ یہ کرونا ہے اس سے مسائل ہے وہ نہیں ماننا وہ تم نہیں مان رہے اچھا تو ایک طرح تم اس کا مطلب ہے خود پسندی ہے نا کہ جو تم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گنپی کے پانچ قانون ہے دو مجھے پسند ہے میں فالو کروں گا تین مجھے پسند نہیں ہے جاؤ بھار یہ وہ قوم ہے جو خود پسندی سے جو چیزیں انہیں اچھی لگتی ہیں یہ وہ کرتی ہیں یہ ہیں ان کو اقبال نے کہا تھا شاہین اور شاہین ہمیشہ توفان سے اوپر اردان سیکھتا تھا نہیں تیرہ نشہ من کسر سلطانی کے گمبت پہ لیکن ان کا کسر سلطانی کے گمبت پہ بیٹھے ہمیں یہ دیپینڈنٹ نیشہ یہ کمفرٹ زون میں رہنے والی نیشہ اور یہ کمفرٹ زون میں بھی رہنے نہیں رہ سکتے یہ عجیب و غریب نیشہ نے مجھ کی سمجھ نہیں آئی سوری تو سی یہ آپ لوگ سن رہے ہیں لیکن میں بھی اس کا حصہ ہوں کہ اقبال نے شاہین کہا تھا اور یہ کبوتر ہے اور کبوتر یہ کس طرح سے ہیں کہ وہی ایک تو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کیوئے دوسرا یہ کہ جو شاہین ہے جب توفان آتا ہے وہ توفان سے اوپر جا کے اڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ توفان میرے لیے ایک ایڈوینچر ہے اور توفان مجھے پر نہیں ماننے پڑتے توفان مجھے خود لہروں سے لیکن جو باقی پرندے ہیں وہ اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں اقبال نے ہم سب کو شاہین کا اس مسلمان امت کو شاہین کا اور نوجوان کو تو خاص طور پر لیکن ہم اپنے گھونسلوں میں بھی آرام سے نہیں بیٹھ پا رہے ہیں یہ توفان ہے یہ توفان آیا ہوا ہے اور یہ ایک قسم کا توفان نہیں ہے کرونا ہمارے لئے تو یہ کبوتر ہم کبوتر کی طرح ریاکٹ کر رہے ہیں اور ہم بلکل جو ہے گھروں میں محصور ہونے کو جو ہے نا ہم لوکڈن سمجھ رہے ہیں اور آپ نے کہا جیسے عید پہ ہم باہر آئے میں نے پہلے بھی بات کی کہ عید ایک اس کو نام دے ریا کہ ہفتے کا دن ہے اور یہ اس دن عید ہے اور سٹر ہو ہے پھر مر ہو ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ باقی دنوں میں یہ خطرناک ہے تو کیا کرونا ان تین دنوں کے لئے خطرناک نہیں تھی وہ بلکل نہیں بدلنا چاہتی اور اقبال نے اسی کے لئے کہا تھا کہ اس قوم کی حالت نہیں بدلے گی جس کو اپنا خیال ہی نہیں سو یہ سٹارٹ ہوگا جب ہر بندے کے اندر احساس سے ذمہ داری آئے گی اچھا یہ تو ساری کی ساری بات ہم نے کر لی ہے آمار ہیدر قوم کے حوالے سے اور قوم کی جہاں جہاں پہ نا اہلی ہے یا نکلیجنس کہیں گے اسے وہ تو ہم نے بڑی جیٹیل سے کے ساتھ بیان کیے لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی صحیح جب پہ ہم کسی بھی پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہم فائدے بھی دیکھتے ہیں اس کے ہم نقصانات بھی دیکھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ یہ ایرر دے رہا ہے جہاں پہ ایرر دے رہا ہوتا ہے پھر ہم وجہ ڈھونگتے ہیں کہ وجہ کیا کیا برڈن زیادہ ہے کیا ہیٹ زیادہ ہو گئی کیا اس کے اوپر وہ ساپٹوئر دے ہی نہیں ہیں جن کی ہمیں جستجو ہے تو ایرر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم پھر اس پر کام کرنا شروع کرتے تھے میں نے جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آج کے پروگرام میں میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم کوشش کریں قوم کو جگانے کی آدھی گفتگو تو ہم نے کر لی قوم کے مسائل یہاں پر ڈسکس کرتے ہوئے میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جو ہم گفتگو کریں گے وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف کریں گے آپ کیا کہتے ہیں امار حیدر آپ نے جیسے کہ کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یکیرن کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو احتیاطی تدابیر نہیں کرتے فار اگزامپل جب ہم کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے چلیں ہم اگزامپل رکھتے ہیں بڑی سمپل سی اگزامپل ہے چھوٹے بچے کو ہم کہیں گے بھائی ٹھنڈ ہو رہی ہے بھائی جوتا پین کے جاؤ سویٹر پین کے جاؤ وہ نہیں پہنتا بچے کو جب سردی لگ جاتی ہے پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ کام میں نہیں کرنا مجھے اس سے سردی لگتی ہے پین ہوتی ہے فیلنگز خراب ہوتی ہیں تو اب میں نے جوتا پین کے اور سویٹر پین کے باہر جانا ہے بڑی سمپل سی اگزامپل رکھ رہی ہے اسی بچے سے جب اس کی ماں یا اس کے ایچ فیلوز اس کی باتیں کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں تو پھر اس کی سوچ سردی لگنے کے بعد ڈیفرنٹ ہوگی سردی لگنے سے پہلے ڈیفرنٹ ہوگی بلکل اسی طرح سے جیسے آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں فیس بک پہ دیکھ لیں ہر ایک نے اپنے اپنے پیجز بنائے میں ہے کہ بچے کو جتنا مرضی سکھا دو کہ بیٹا یہ آگ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا بچے کو سمجھ نہیں آتی جب تک وہ تچ کرتا ہے اس کو ہیٹ محسوس ہوتی جلن ہوتی باگ کے پیچھے کرتا ہے اچھا اب اس ایکزیمپل کو ہم سیٹ کرتے ہیں کرونا کے اوپر امار آپ کی ریلیٹیوز میں عزیزو اقارب میں فرنڈز میں ہلکہ احباب میں کوئی ایسا پیشنٹ جس کو کرونا ہوا اور آپ نے اس سے گفتگو کی ہو ہے ایسا؟ جی بالکل ہے اچھا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کا کیا ایکسپیرینس تھا کرونا سے پہلے اس کی کیا رائی تھی اور کرونا ہونے کے بعد اس کی کیا رائی تھی صحیح ماشر حضر حضر یہ بہت اچھے دوست ہیں بھائیوں کی طرح ہیں منتظر مہدی ڈاکٹر منتظر مہدی وہ نشتر میں جواب کر تھرٹین تھ آف لاسٹ منت وہ پیشنٹ سے انٹریکشن ہوا ان کا وینٹی لیٹر پر ان کی آئیسیو میں ان کی ڈیوٹی تھی اچھا سو وہ ایک ہی روم میں تھے فیزیکل ہی انہوں نے اس کو چیک نہیں کیا بات وہ سکس فیٹ کی اس کے ڈیامیٹر کے اندر تھے ویدن ففتین منٹس باہن انہوں نے سٹے کیا ہے پھر وہ گھر آگئے ہیں ففتین تھ کو وہ جو ہے وہ اتقاف میں بیٹھ گئے ہیں اچھا اور جو ہے ان کو سکسٹین تھ کو ڈیاغنوز ہوا ہے کرونا جو پیشنٹ تھے ایٹین تھ کو ڈاکٹر صاحب کو خود طبیعت خراب انہوں نے لگ گئی اور ڈیاغنوز ہو گیا کہ ان کو کرونا ہے تو چونکہ اتقاف میں تھے اور وہی ان کا قارنٹائن ٹائم بن گیا وہ پہلے سے آئیسولیٹ ہوئے ہوئے تھے تو ان کا وہی ٹائم بن گیا انہوں نے وہاں وہ ٹائم گزارا سو اتقاف میں جب اٹھے تو میں نے انہوں نے کال کی کہ ذرا مبارک بات دے لوں تو میں نے ان سے طبیعت پوچھی اور طبیعت مجھے ناساس دے گی کہ انہوں نے مجھے انکشاف کیا کہ مجھے نا کرونا ہو گیا اتقاف میں بیٹھے بیٹھے اتقاف میں بلکل ففٹین کو بیٹھے ہیں سیونٹین کو ان کو ایٹین کو ڈیاغنوز ہو گیا اچھا خراب ہوئی کتنے دن بعد تین دن بعد مطلب تین دن نہ کہیں تھرٹین سے ایٹین فائیو دنوں کے بعد ڈیاغنوز ہو گیا تھرٹین کو وہ وینتیلیٹر میں جو آدمی تھے ان سے ان کا انٹریکشن ہوا تھا کیونکہ نوٹی پہ بہت ہے اوکے میری لئے ایک alarming تھا this was the first person in my suburbs in my surroundings in my belongings جس کو سکرونہ ہوا کیونکہ میں سننے میں آرہا تھا لیکن مرای سے دوسنے تھا جس میں میں انٹریو کر سکتا دوکٹ ساپ نے مجھے بتایا بات ہوئی ان سے چونکہ لیکن آپ نے کہا کہ ہم کرونہ پہ بات کریں گے تو میں نے ان کو تکلیف پلیت اور ان سے بات کی کہ رائے لے نہیں کوشش کی انٹرویو کیا ان کا سو انہوں نے جو مجھ سے بات کی انہوں نے یہی کہا کہ ہمار میں ڈاکٹر ہوں مجھ سے زیادہ احتیاتی تدابیر کوئی نہیں لے سکتا اور مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں جانتا کوئی نہیں ہے بلکل صحیح لیکن چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آئی سی یو چونکہ بہت ہی سنسٹیو وارڈ ہے اس میں میں تقریبا کوئی سکس سیٹ کی رینج میں بھی نہیں تھا شاید لیکن وہ بندہ چونکہ کھانس رہا تھا تو اس سے مجھے افیکٹ ہوا دو میں نے این نائنٹی فائیو ماس بھی پہناوا تھا تو آپ خود سوچ لیں کہ اتنی احتیاتی تدابیر کے بعد بھی اب اس کا یہ اس بات پہ یہ بات کوئی میں آپ نہیں کہہ رہے ہیں ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں سو انہوں نے کہا کہ ہمار ان جو اعتقاف کا ٹائم تھا چونکہ میں پہلے ہی اللہ کے ہاں جو ہے وہ اپنا ٹائم لے چکا تھا سو اس دوران میں نے جو ہے نا جو کیا چیزیں میں نے مشاہدہ کی وہ یہ تھی کہ موت برحق ہے اور انسان کی آنکھ پھر وہی تب میری آنکھ کھلی ایک جنم ہوتا ہے جب آپ ماں کی کوک سے باہر آتے ہیں آپ ماں جنم دیتی ہیں دوسرے جنم جب آپ کو اس دنیا میں آنے سے احساس ہوتا ہے کہ ہاں میرا مقصد کیا کہتا تھا وہ وہ جب مجھے کرونا ہوا تو میری آنکھ بیدار ہوئی وہ میرا سیکنڈ جنم ہوا مار سیکنڈ جنم ہوا اور میں نے مشاہدہ کیا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا کام کی ہیں کیا پتہ یہ کرونا مجھے موت کی عرض لے جائے اور اب اس کی ماشاءاللہ سے حالت بہتر ہے آج بہتر تھی الحمدللہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری کافی سارا تھوٹ پروسس چینج ہوا پہلے میرا تھوٹ پروسس کیا تھا اور اب میں سپرچل ہو چکا ہوں پہلے میں نماز پڑھتے ہوئے کیا میرے مائنڈ میں خیال آتے تھے اور میرے اب نمائنڈ پہلے میں اپنی فیملی کے بارے میں کیا سوچتا تھا اب میں کیا سوچتا ہوں میرے کلوز ونز اس تائم میں کون لوگ مجھے زیادہ یاد آئے اس تائم میں مجھے وہ کون سے کام یاد آئے جس کو مجھے کر لینا چاہیے یہ کر لینا چاہیے تھا کہاں کہاں مجھے کوتائیاں ہوئیں کیونکہ میں ڈاکٹر تھا اور مجھے پتا تھا کہ میں یہاں سے باہر علاج کیلئے بھی نہیں جا سکتا تھا میں اعتقاف میں تھا اور میں ٹریٹمنٹ دو لے رہا تھا لیکن میں نے بہت قریب سے موت کو دیکھا اور میں کہتا ہے میں سجیسٹ کرتا ہوں سب کو کہ یہ ایک بہت تکلیف دے عمل ہے اچھا ذرا اب وہ الفاظ جو ڈاکٹر صاحب کے تھے وہ ذرا بیان کریں ورڈ ٹو ورڈ اگر یاد کریں ورڈ ٹو ورڈ اگر میں یاد کرتا وہ ہی تھے کہ ہمارا میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ان کے جو الفاظ کی ادائیگی تھی ان میں وہ شور کر رہی تھی ان کے آواز جو تھی وہ کام پرہی تھی اور مطلب شاید مائی ڈی پوسیبل ان کی آنکھوں سے آنسو ہوں بہت کلوز ہے میرے تو میں نے انہوں نے کہا کہ میں اگلے ہفتے ملتان آوں گا آپ سے ملاقات کروں گا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی مات آئیے گا میں ابھی آپ سے ملنا نہیں چاہوں گا اور ایک بہت کلوز فرینڈ بہت بہت کلوز میرے بہت اچھپ بہت بھائیوں کی دل تو دو اب وہ حوصلہ مند اور وہ مجھے حوصلہ دے رہے تھے جونکہ میں اس میں کہا تھا کہ منتظر آپ کو طبیعت خراب ہے وہ مجھے حوصلہ دیتے ہوئے شاید خود ویک ہو رہے تھے لیکن مجھے سٹرونگ کر رہے تھے ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھے اور وہ مجھے بتانا چاہ رہے تھے کہ بی سیریس سو میں ایک ماسک لگا کے ٹریول کرنا چاہ رہا تھا تو ان کے کہنے پہ میں نے تین ماسک لگایا کیونکہ میرے پاس این نائنٹی فائیو می تھا اور ان کے کہنے پہ میں نے انسانیٹائیزر بھی ساتھ رکھا تو وہ مجھے اب چونکہ سیچویشن سے گزر رہے تھے اور اب مجھے وہ فیل آ رہی ہے کہ میرا دوست ڈاکٹر جو سیچویشن میں ہے اور جو شدت سے وہ مجھے بتا رہا ہے مجھے اب سیریس ہو جانا چاہیے مجھے اس کنسپائریسی کا پارٹ اب میں تو نہیں ہوں ایم ناٹ ون اف دوست جو کہتے ہیں کہ یہ ریومرز ہیں کنسپائریسی ہے اور جی ڈیتھ ریٹ بہت کام ہے لیکن آپ دیکھیں نا آپ کا ڈیتھ ریٹ صرف آپ کا ڈیتھ ریٹ نہیں ہے آپ سے لوگ جو انفیکٹ ہوں گے کیا مائیڈ پاسیبل ان کا امیون سسٹم سراؤنگ نہ ہو سو بلکل میری جو سراؤنگز میں تھا میرے ایک اور کلیگ کے مامو کی ڈیتھ ہوئی ہے یہاں جناہ ہسپٹل میں وہ ایک سیکنڈ کیس ہے میرے لیے کرونا سے ڈیتھ ہوئی ہے اسی طرح میں ایک سٹوڈنٹ ہیں ان کے جو ہے ایک ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوئی تو میرے پاس یہ تین کیسز ہیں مامو کی مختصر سی سنائیے وہ ان کا بلکل میرے کلیگ سے بات ہوئی تو کلیگ نے مجھے بتایا کہ کہ انہوں نے ایک سٹیٹس بھی لگایا اور میسیج بھی کہ پلیز بی سیریس سیریس ہو جائیں کہ ہم خود بڑھ رہے ہیں اور خود اس کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں ہم خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور یہ میرے ریلیٹیو یہ میرے مامو کی ڈیتھ ہوئی ہے سو میں سیریس ہو گیا ہوں ان کا ہی الفاظ تے سو میں چاہوں گا اگر آپ کو مجھ پہ بلیو ہے تو آپ بھی سیریس ہو جائیں سو یہ کہیں نا کہیں ویری سیریس ویری سیریس اور دس ایسی سم دین کے آپ خود انفیکٹڈ ہیں تو آپ بہت سے لوگوں کو وکٹمز کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھے یہ بتائیے کہ مہجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کرونا کی سچویشن اور کرونا کی وہ پیشنٹس ان کو کرونا ہوا اور بات میں ان کی کیا رائے تھی کیا views تھے وہ بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر ڈسکس کیے ہیں امار صاحب کے ساتھ اور یقینہ ناظرین یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں امار پروڈکٹیویٹی گھر میں لوگوں کو بند کیا ہوا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ حکومت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے عوام کو شعور بھی دیا ہے اور عوام کو سیف کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے کوشش بھی کر رہے ہیں اب انہوں نے بانٹھ کے تو نہیں بٹھانا نا بہت سے لوگ پاکستان کے ایسے ہیں جو میڈیم کلاس ہیں جو دہاڑی دار طبقہ ہے ڈیلی ویجز طبقہ ہے ہینڈ ٹو ماؤوٹ والا سسٹم ہے سیلری آئے گی تو گھر کا سسٹم چلے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم پیریئیڈ جس میں ہمیں بہت سارا ٹائم ملا ہوا ہے اس میں پروڈکٹیویٹی کی طرف کیسے آیا جا سکتا ہے اور اپنے اس ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے بلکل وہ ہے جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شب گس جائے پتھر کی سل سو پانی مسلسل پڑنے سے تو پتھر بھی گس جاتا ہے سو آپ اگر دیکھیں یہ جو پریشانی آئی ہے یہ مسئلہ آئی ہے دو اٹیز بٹ اقبال نے ہمیشہ کہا کہ اس قوم کو کہا اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کئی دفعہ کہا کہ میں اپنے پیاروں کو آزماتا ہوں اور جب میں آزماتا ہوں اور یہ جو پریشانیاں ہیں یہ آپ کو نکھارتی ہیں اور یہ ٹریننگ ہے آپ کی آپ کی ٹریننگ ہے آپ کے صبر کی ٹریننگ ہے اور یہ آپ کے لیے میں ٹرین کر رہا ہوں آپ کو اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مشکل میں نہیں پڑا اس نے تو اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں اس نے پرکھا وہ ایک باقی اگرین گوشت کی ماننگ رہا ہے ہم آرے آپ پر گوشت ہے گوشت کے ٹکڑے لگے ہوئے اور آزا ہے ہمارے اس کے اندر اگر صبر نہیں ہے احساس نہیں ہے اس کے اندر نیت نہیں ہے اس کے اندر پختگی کب آئے گی جب آپ مشکل میں پڑیں گے سو کامیابی بھی ڈیپینڈنٹ ہے ناکامی کے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو زخم لگتا ہے جیسے آپ کو روشنی چاہیے جیسے آپ کو جم جاتے ہیں آپ کے مسلز بنیں آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں تاکہ آپ ہیلڈیر رہیں یہ تو باہر کی فوڈ ہے آپ دیکھیں گے کیسے اندر کی فوڈ کے لیے زخم لازمی ہے دیکھیں کوئی زخم ہوتا ہے نا تو پہلی لیئر اترتی ہے جیسے یہ دروازہ کھلے گا تو روشنی اندر آئے گی یہ پہلی لیئر ہے قسم کی روشنی کو اندر لانے کے لیے سورج کی روشنی اندر آنی ہے اس کے لیے دروازے کو کھلنا لازمی ہے تو دروازہ ایک لیئر ہے دروازہ کھولنا پڑے گا اسی طرح اندر روح کی روشنی کے لیے آپ کو زخم ہونا لازمی ہے زخم ہوگا پہلی لیئر اترے گی جسم کی تو مطلب دروازہ کھل جائے گا تو یہ زخم تو آپ کو روشنی اندر جانے کے لیے ایک دروازہ ہے جو کھل گیا آپ زخموں سے ڈرتے ہیں آپ بھی پریشانی سے ڈرتے ہیں جس قوم سے میں نے بات کی کہ آپ تھوڑا سا ڈرنا سیکھیں چونکہ یہ ڈر نہیں رہی تھی لیکن اس میں ڈرنے کی بجائے آپ پہ ایک آزمائش ہے تو حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ مصیبت آتی ہے تو میں کیسے جان لوں کہ یہ مصیبت ہے یا آزمائش ہے تو حضرت علی نے بڑا اچھی طریقے سے اس کو الیابوریٹ کیا کہ وہ پریشانی جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے اور وہ پریشانی جو تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ مصیبت ہے مصیبت ہے سو اس پریشانی نے ہمیں اللہ کے قریب کیا لیکن ایک چیز مجھے بڑی پریشانی اور مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے پانچ سے چھ دن صرف ازانے دی رات کو بارہ بجے دو بجے اس کے بعد یہ بھول گئے ان کا یقین محکم نہیں ہے ان کو یقین نہیں ہے ان کا ایمان کمزور ہے انہوں نے چار پانچ دن ازانے دی اور انہوں نے کہا اللہ تو اس کا ریسپونڈ نہیں کر رہا ہمیں کوئی اس کا پتہ نہیں چلے ہم نے ازانے دی ہیں اور کوئی پتہ نہیں چلے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور کیسز بھی نہیں ہے کیسز ایک دم سے تو ختم نہیں ہو جائیں گے ہم نے پانچ دن شہ دن سات دن ازانے دیں اور کچھ پرائیوٹ چینلز نے اسے بڑا بریکنگ ڈیوز کے طور پر دیا اور ختم مطلب ہم ہیں وہ قوم جو گھٹنوں پر آ جاتے ہمیں پتھر پر پانی پڑے متصل تو متصل رہنا پانی متصل گرتا رہے گا تو پتھر بے شک گس جائے پتھر کی سل تو کوشش کیے جاؤ میرے دوستو تو کوشش کیے جاؤ کوشش جاری رکھنی ہے وہ کہتے ہیں نا پیبل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم پانی ایک بہت بڑی نہر ہے اس کمرے جتنا ایک تلاب لے رہے ہیں جس کے اندر پانی ساکت ہے اس کے اندر اگر میں ایک پتھر پھینکوں گا چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا پھینکوں تو وہ ایک تنی بڑی لہر کریئٹ کر دیتا ہے تو ہر انسان ایک اس چھوٹے سے پیبل کی طرح ہے اس چھوٹے سی پتھر کی ٹکڑے کی طرح ہے جو ایفیکٹ لا سکتا ہے پیبل ایفیکٹ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا پتھر ڈالو تو لہر ایک بڑی سی لہر دور تک جاتی ہے اینڈ ہوتی ہے ایک اس چھوٹے سے پتھر کی طرح آپ ایفیکٹ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی ایک ایگزمبل کوڈ کروں گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس پورے معاشرے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور سٹار فش جو ہے نا وہ یورپ کی ساحلوں پہ سٹار فش جب سمندری لہریں آتی ہیں تو سٹار فش ساحل پہ آ جاتی ہے تو کافی ساری واپس پانی میں چلے جاتی ہے بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں ساحل پہ آکے وہ مر جاتی ہے چھوٹا ہے چونکہ وہ واپس نہیں جا سکتی وہ لہروں سے باہر آ جاتی ہے ایک چھوٹا سا بچہ وہاں پہ کیا کام کر رہا تھا سٹار فش کو اٹھاتا تھا اٹھا کے واپس سمندر پھینک دیتا تھا اسی طرح وہ کافی ساری سٹار فش کو پھینکنے میں کامیاب ہو جاتا تھا تو ایک وہاں پہ برگیڈر صاحب کھڑے ہوئے تھے جو یہاں پاکستان سے گئے ہوئے تھے وہ دیکھتے ہیں اس منظر کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے اتنی ہزاروں فشز سٹار فشز مر رہی ہیں یہ کتنوں کو پھینک لے گا پانی میں تو اس کے پاس جا کہتا ہے کہ بچے تم کیا کر رہے ہو اتنی ہزاروں فشز مر رہی ہیں تم کیا کر پا رہے ہو اس میں تم کتنا حصہ ڈال تو کہتے ہیں کہ میں پانی ایسے ایک فش سے اٹھایا اور اسے پھینکتے ہوئے کہا کہ برگیڈر صاحب مجھے فرق نہیں پڑھ رہا لیکن اس فش سے پوچھیں اس پر کتنا فرق پڑھ رہا ہے اس کی زندگی بچ رہی ہے اس سے پوچھیں اس کے لئے یہ کتنا کامدار کامدار جو کاراں کا چیز ہے سو وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور اس کے لئے وہ زندگی بچا رہا ہے سو یہ کائنات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات نا تمام ہے شاید یہ کائنات نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدا کہ آ رہی ہے صدا دم آدم کن فائیہ کون کہ یہ دنیا بنتی جا رہی ہے کن فائیہ کون کی صدایہ آتی جا رہی ہے انسان نے آتے جانا ہے تم سمجھتے ہو کہ کائنات ختم ہو گی ہے انڈ ہو گی ہے کائنات انڈ نہیں ہو گی اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں پیدا کیا ہے اس میں اور آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا یہ کائنات کا کھیل یہ دنیا ہے دوں یہ کائنات کا پرانا کھیل یہ دنیا ہے دوں ساکنانِ عرشِ آزم کی تمنہوں کا خون کہ اے انسان کے ہر فرشتے کی تمنہ کا خون کر کے میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم یہاں آکر کرونا سے ڈر جاؤ اور تم یہاں آکر ان پریشانیوں سے پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر تمہیں تو میں نے فرشتوں کی تمنہوں کا خون کر کے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اندر جو DNA ہے نا اگر اس کو کھولیں تو جوپیٹر سے ہو کے واپس آ سکتا ہے اتنی پیار ایک طریقے سے تم فولڈیڈ ہو اس لیے تمہارے ایک چھوٹا سا DNA اتنی لیندھ ہے اس کی تو تم اللہ تعالیٰ کیا کریشن ہو اور تم چھوٹی سی چیز سے ایک چونہ سے ڈر گئے ہو اچھا یہ بتائیں ایک بڑی امپورٹن چیز یہ بھی ہے امار کہ ہم بیئنگا نیشن بیئنگا مسلم ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں مسائل سے مصیبتوں سے اب فور اگزیمپل یہ بھی یقیناً اگر ہم میڈیکل پوائنٹ او فیو سے دیکھیں تو اور نظریہ ہوگا موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو اور نظریہ ہوگا اور سوشل میڈیا کی ڈاکٹرز کو سامنے رکھیں تو اور نظریہ ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ڈیٹیل سے بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے یا اس کا مشاہدہ کیا جائے تو اسی میں سے بھی حال بھی نکل آتا ہے ایک دن دو دن تین دن ہفتہ دس دن کے بعد نکل آتا ہے نکلتا ضرور ایسا نہیں ہے کہ حال ہی نہیں نکلتا ایسا بلکل نہیں ہے ایسی تو کوئی بیماری نہیں آئی ہے اب تک جس کے ویکسنیشن نہ ہو سوائی کرونا کے اور اس کی بھی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم فوراں گھبرا کیوں جاتے ہیں بلکل میں پہلے بھی بات کی تھی کہ جو مومن ہے وہ تو گھبراہٹ تو اس کی ڈکشنلی میں نہیں ہے جو پکا مومن ہے جو سچا مسلمان ہے اس کی زندگی میں گھبراہٹ اس کی زندگی میں مایوسی اس کی زندگی میں ناومیدی اس کی زندگی میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے ناومیدی کا لفظ نہیں ہے اور مایوسی کا لفظ نہیں ہے سو یہ قوم اسی لئے گھبرا گئی ہے کہ یہ بہت میٹریالسٹک ہو گئی ہے یہ آرام اور سکون میں ڈیفرنشیٹ نہیں کر پا رہی شاید آرام کو سکون کا نام دے رہے ہیں سو یہ جو آرام کے پیچھے بھاگنے لگ گئی ہے کہ اچھا گھر اچھی گاڑی اچھی جوب اس نے اسے بہت دور کر دیا ہے اس کی ذات سے کنیکٹیوٹی سے سو جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے اس کے بعد وہ دو راستوں پہ جاتا ہے ہم نے پیچھے سیشن میں بات کی تھی یا تو اچھے راستے پہ چلا جاتا ہے یا بڑے راستے پہ چلا جاتا ہے سو یہ جو ٹھوکرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بڑی اپرچورٹی ہے جب آپ پہ مسائل آتے ہیں تو یہ تو اپرچورٹی ہوتے ہیں کہ واصف علی واصف کہتے ہیں جب آپ پہ مسائل آتے ہیں تو کوئی نکھر جاتا ہے کوئی بکھر جاتا ہے نکھرتا وہی ہے جس کا یقین ہوتا ہے نکھرتا وہی ہے جو اس سے راستے نکالنا جانتا ہے نکھرتا وہی ہے جو گرنا سیکھتا ہے جس نے گرنا نہیں سیکھا اس نے اٹنا نہیں سیکھا اس کو کیا پتا گرنا کیا ہوتا ہے اس سے کیا پتا کہ صحت کیا ہے جو بیمار نہیں ہوا آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں میں غلط نہ ہوں شاید ایک صحابی نے اپنی بی بی کو طلاق دینے کی نویت پر آگیا کہ تم تو بیماری نہیں پچھلے سات سال سے شادی ہوئی تو تم پہ اللہ راضی نہیں ہے سو یہ جو مصیبتیں یہ جو بیماریاں آتی ہیں جو مسئلے آتے ہیں یہ آپ کی آزمائش ہوتے ہیں اس آزمائش میں آپ اللہ سے کتنا قریب ہوتے ہیں کہہ دیں نا کہ آپ جب ایسے جو بیمار ہیں ان سے دعائیں کروائے کرو کیونکہ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے سو آپ اگر بیمار ہیں اور اگر مسائل میں ہیں تو یہ آپ کو اللہ سے کنیک کرتا ہے سو آپ مصیبتوں میں ہیں آپ کرونا کے طر سے ہیں یا کسی بھی طر سے ہیں اس کا علاج ہے اور علاج ہم نے کہا پری کاشنی میرز ہیں مطلب آپ کو نہ خرچنا ہے نہ کچھ کرنا ہے آپ کو سمپلی آئسولیشن میں جانا ہے آپ کو سکس فیٹ کا ڈسٹنس لینا ہے اور کچھ احتیاطی تدابیر ہیں آپ کو یہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے سو آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے جو آپ کو خود سر ہے آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور ایزلی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں مطلب آپ کے کل کی خبر ہے کہ پانچ ڈاکٹر مر گئے ہیں خدا نہ خواستہ آپ کے ڈاکٹر اللہ معاف کریں اس طرح مرتے رہے تو موالج نہیں رہیں گے موالج نہیں ہوگا تو علاج کون کرے گا کون لڑے گا مطلب آپ تو سیریس نہیں ہوتے ہیں اور آپ اس کو سیریس لے دیکھیں نا ایک چیز ہے کہ آپ اس کو ایڈنٹیفائے ایک میں علاج نہیں کر سکتا کسی بھی پیشنٹ کا جب تک میں ایڈنٹیفائے نہ کروں چار چیزیں ہیں ایڈنٹیفیکیشن، ایگزامینیشن، ٹیسٹنگ اور گلمرہ firstly یہ 5 چیزیں ہیں ایڈنٹیفیکیشن، ایگزامینیشن ٹیسٹنگ،~! الاگگزامینی نا ایڈنٹیفیکیشن میں ایڈنٹیفائہ نہیں پہلے سٹےج پہ ہوا میں ایک چند تhésرے جس کے بعد خıtابہ میٹرو Litی Dellگ دن کہ میں ڈیڈو پیشنٹے جیسے جہوں گا کہ مجھے ایڈنٹیفیکیشن کیا ہے کہ مجھے کرو dormة fibre میں ڈیڈو پان دی تعمل کیا ہرہا آپ کو جو احتیاطی تدابیل لینی ہے آپ کو گھروں میں رہنا ہے اور آپ گھروں میں نہیں رہ پا رہے ہیں آپ ماں کے قریب ہیں آپ بہن بھائیوں کے قریب ہیں میں یقین مانے 98 سے بورڈنگ لائف ہے میں پہلی دفعہ دو مہینے سلسل گھر رہ رہا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ امی کو کھانے میں کیا پسند ہے مجھے اب پتہ چلا ہے کہ امی کے ہاتھ کے کھانے کا ٹیسٹ کیا ہے اور بہن کے ہاتھ کے کھانے کے ٹیسٹ میں کتنا فرق ہے جس سے ہماری لڑائی ہے اور کس وجہ سے ہے صحیح ہے اور ان سے صلاح کیسے کرنے سو بہت ساری اس ٹائم کے اندر آپ کنیکٹڈ ہوئے ہیں لوگوں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے ایکسپلور کی ہیں میں بک ریڈنگ کی طرف گیا ہوں بہت ساری چیزیں پوزیٹیو بھی آئی ہیں میں نے اپنے کمرے کی سیٹنگ کی ہے میں نے چھوڑا سا ایک کچھن گارڈن بنایا ہے میں نے بہت ساری پڑکٹیو چیزیں کی ہیں وہاں پہ گھر میں رہ کے سو آپ کو خود ہی احساس ہوگا تہمینہ آپ وہی دوبارہ وہی بات کے جب تک آپ اندر سے ناکنگ نہیں ہوگی تو میں آپ یہ سوشل میڈیا یہ الیکٹرونک میڈیا یہ ڈاکٹرز آپ کو قرآن بھی صدھار نہیں سکتا اگر آپ خود صدھارنا نہیں چاہتے تو آپ کو قرآن کی آیات بھی نہیں صدھار سکتی یہ ڈاکٹرز یہ ہم اور آپ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو جب آپ خود صدھارنا نہیں چاہتے تو پھر قرآن بھی آپ کو صدھار نہیں پائے گا وہ بھی آپ کی تبلیغ نہیں کر سکے گا سو اندر سے آواز آئے گی اندر سے احساس ہوگا کہ مجھے یہ انسان ہے اور انسانیت کے لیے کام کرنا ہے اور اس کو بچانا کیسے اچھا یہ جو ہمارے کارنٹائن ڈیز ہیں یا کرنٹینہ کہہ لیں یا آئیسولیٹ کہہ لیں یا آئیسولیشن کہہ لیں تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں محصور رکھا ہے یا محصور کیا گیا ہے یا رکھا گیا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزمائش کا ٹائم کہہ لیتے ہیں ہم اسے چلیں سمپلی ہم آزمائش کا ٹائم کہہ لیتے ہیں اب یہ جو ہمارا آزمائش کا ٹائم ہے اس آزمائش کے ٹائم کو ہم دو طریقوں سے یوٹلائز کر سکتے ہیں ایک ہمارا طریقہ یہ ہے جو اس ٹائم ہو رہا ہے انتظار میں بیٹھیں کہ کب لوگ ڈاؤن میں نرمی ہو تو ہم باہر بھاگیں بلکل سیم ایزیٹس جیسے کہ پنجرے کا دروازہ کھلو تو پرندے فوراں نکلنے کی باہر بات کرتے ہیں یا جانور کا پنجرہ کھولیں تو وہ بھی فوراں مرگیاں اوپر چڑھ چڑھ کے باہر نکلتے ہیں ماظرہ چاہتی ہوں جن کو میری بات دوری لگے لیکن ہے حقیقت تو ایسا تحمل کے ساتھ اگر سوچیں گے تو اچھا امار ایک تو یہ صورتحال ہے احزمائش کے ٹائم کو یوٹلائز کر دیں گی دوسری صورتحال یہ ہے میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو سلائی کڑھائی کا کام آتا تھا جن کی خواتین کو آتا تھا انہوں نے ان ڈیس میں اپنے کام کو مزید پالش کرنا شروع کر دیا مزید سیکھنا شروع کر دیا سوفٹیئرز پر کام کرنا شروع کر دیا نیٹ پر کام کرنا شروع کر دیا اب انہوں نے اپنے ٹائم کو کیسے یوٹلائز کیا ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے انتظار میں بیٹھے کہ ہم باہر نکلیں اب وہ لوگ جن کو کوئی نہ کوئی ہونر آتا تھا ٹیلنٹ تھا ان کے اندر انہوں نے اپنے کام کو اپنے ٹائم کو یوٹلائز کیا اور اس سے ارننگ بھی کی ہے مزید کی بات آپ کو بتاؤں میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے سلائی کڑھائی کئی کام کو آگے بڑھا کر اس سے ارننگ بھی کی اور ٹائم کو بھی اپنے بہترین طریقے سے گزارا بلکل ایسے ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ مکھی کی ایک سو چیاسی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ جا کے بیٹھتی صرف گن پہ ہے ٹھیک ہے تو انتخاب آپ کا ہے کہ آپ کی آنکھ کیا دیکھتی ہے میرے لئے یہ ہرڈل ہے کسی کے لئے اپورچنیٹی ہے ایک یونیورسٹی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نشہی کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ایک کامیاب انسان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں وہ ہوا میں اڑاتا ہے اور دوسرا کام کرنا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ ایک بچی ہے کہ یونیورسٹی کی کیفیٹیریہ بند ہو جاتا ہے سب کو 99.9% لوگ کو لگتا ہے کیفیٹیریہ بند ہو گیا آپ کھانا کھانا سے کھائیں گے اچھا ایک بچی اس میں سے یہ سب کے لئے ہرڈل تھی سب کے لئے مسئلہ تھا یہ میں پچھلے سال کی بات تھا وہ ایک بچی کو اپرچوڈی لگی اس نے کہا کیا گھر سے وہ کھانے بنا کے لائے کرتی تھی اور وہ سیل کیا کرتی تھی بریانی کے باکسز بنا کے اب یہ دیکھیں کہ نظر کا علاج ہے نظریہ کا علاج نہیں ہے اور میں نے پہلے اگزیمبل دی بیماری کا علاج ہے وہم کا علاج نہیں ہے بلکل آپ نے چی کہا ہمارہ حیدر گروہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا جزاک اللہ نظر پروگرام کا وقت اپنے اقتطام کو پہنچا سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گی اپنی مزبان تحمیل شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ